اسلام علیکم ایوری ون آج کی رسیپی ہے ہوم میر سویٹن ساور ساوس اس کے لئے آپ کو ایک کپ اورنج جوز چاہیے اگر آپ کے پاس اورنج جوز نہیں ہے یا اورنج جوز نہیں ہے تو آپ اس کی چگہ ون فورت کپ لیمن جوز ایڈ کر سکتے ہیں ویسے تو سویٹن ساور اور دوسری جتنے بھی ساوسز ہیں وہ آپ کو ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اچانک چائنیز بنانے کو دل کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ گھر میں انگریڈینٹس ہیں تو آپ ایزیلی گھر پر ہی ساوس بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس فریش آرنجیز ہی ہوں آپ کوئی سا بھی اورنج جوز مارکٹ سے لے کر اس میں یوز کر سکتے ہیں اورنج جوز کے علاوہ آپ کو چاہیے وینیگر ہاف کپ ادرک کا ٹکڑا چھوٹے سائز کا اس کو آپ چھوٹے پیسیز کر لیں اور شوگر اور ایک کپ ادرکے ٹکڑوں کو پانی میں ڈال کر بوائل کریں اور ساتھ ہی اس میں شوگر ایڈ کر دیں اور اس کو پکنے کے لئے رکھتے ہیں اس کو تقریبا پانچ منٹ تک پکائیں اور اس کے بعد آپ جنجر کے پیسیز کو اس میں سے نکال کر اورنج جوز ایڈ کر دیں اور ساتھ ہی بننے کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ون فورھ ٹی سپون ریڈ فوڈ کلر ایڈ کریں اور تھوڑے سے پانی میں ون ٹیبل سپون کون کلر مکس کر کے اس میں ایسا ایسا ایڈ کریں اور ہلکی آنج پر ایک سے دو منٹ تک پکائیں آپ کی ساس ریڈی ہے ایہوپ کہ آپ کو یہ ریسی بھی پساندہ ہی ہوگی اگر آپ اس میں ریڈ فوڈ کلر ایٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی رہنے رہ سکتے ہیں صورت میں اس کا کلر اس طرح ہی ہوگا اور اس کے علاوہ میں سویٹن ساور جو ساس ہے وہ مارکٹ سے بھی لاکر استعمال کرتی ہوں لیکن موسٹی جو ہے وہ میں گھر پر ہی بناتی ہوں لیکن گھر کی اتیار کی وی سوز کی اپنی ہی بات ہے تھینکیو پر وچنگ مائی ویڈیو سٹے ہلدی سٹے بلیسٹ ٹیک کیئر